اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آپ لوگوں کی دعاوں سے ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج لوگوں کے لئے بہتی بڑی بہتی ٹیسٹ سی پی لے گئے ہیں آپ لوگوں کو بہت زیادہ انشاءاللہ پسند آئے گی یہ ہیں پکوڑے تو اس کے لئے مرچے ہیں قریب دھائی سو گرام مرچے ہیں اور ان کو جو ہے کچھا پر تو کیا کریں ان کو ہم تھوڑا سا اُبال لیں گے تو ہم نے یہاں پر پانی رکھ دیا ہے جو پانی میرا خوال رہا ہے اب اس میں کیا کریں گے کہ نمک ڈالیں گے ایک چمج اور دو چمج وینیگر ڈالیں گے اگر آپ کے پاس نیمبو ہو تو وہ ڈال دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ نمک بھی ہماری مرچے میں ہو جائے گا اور مرچے میں خٹاپن بھی آ جائے گا ہلکا سا اور بہتی ٹیسٹی یہ بہتی بڑیا رہے گا اور اس کا کلر بھی بڑیا آ جائے گا تو اب اس کو پانس سے چھے منٹ اُبالنے کے لیے رکھ دیا ہے تو یہ مرچے ہو گئے جسے ہم تھوڑا اس کو کوٹ لیں تو اس طریقے ہم اس کو کوٹیں گے بھونجنا نہیں بسائی سے کوٹ لیں چمج لے کے اب یہ مرچے ہو گئے تو دیکھئے بڑیا جو ہے یہ پگ گیا تو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے بس تھوڑا پکانا ہے اس کا کچھاپن ختم کرنے کے لیے بس اب ایسے ہم اس کو ایک چھنے میں نکال لیں گے تو اب اس کو تھنڈا ہونے دیں گے تو ادھر ہم نے دو کپ بیسن لیا ہے اور بیسن جو ہے یہ قریب دو سو گرام ہے میرے پاس اس میں ہینگ ڈالا ہے قریب آدھا چمج اور ایک چمج ہم نے اجوائن بھی ڈالی ہے اور ایک چمج نمک اب پانی کو جو ہے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کا گھول بنانا ہے پانی اس میں گھٹلیاں پڑ جائیں تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا جو ہے بہت پتلا گھول نہیں بنانا ہے گاڑھا گھول بنانا ہے میں تو اس طریقے سے بنائیں گے اور اس کو فیٹنا کو بچھا ہے قریب تین سے چار منٹ تک بڑیاں فیٹیں گے تو یہ اس میں کیا ہوگا کہ اس کے اندر ایک ہوا اسی بھر جاتی ہے تو وہ بہت بڑیاں بہتا ہے اب کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے تیل ڈالا ہے قریب ایک چمج بڑا چمج ہے اور جو ہم نے پیس کے کوٹ کے رکھا تھا دھنیا جیرہ سونپ اس کو ڈال دیا اب اس میں ہم ہرے مرچے بھی ڈال دیں گے اور ایک انچ ادرک ہے اس کو بھی گھس کے اسے میں ڈال دیا اب ان کو تھوڑا فرائی کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے اب اس میں ہم حلدی ڈالیں گے مرچہ بھی ڈال دیں گے یہ دیکھئے اور ہینگ بھی ڈالا ہے دو تین چھٹکی اور اس میں چاٹ مسالہ ایک چمج ڈال دیا ہے اب اس کو اس طریقے سے ملا لیں گے بڑی ایسا تو ملانے کے بعد اس کو بھونجنا ہے ہمیں اچھے سے اور یہ آلو ہے نا تو یہ چار آلو ہیں میرے پاس جو بڑے سائچ کے تھے تو اس کو اُبال کے ہم نے گھس لیا اب اس کو بھی بڑی ایس میں کلار لیں گے اچھے سے تو یہ بہت ہی بڑی ایسے بہت ہی تیسٹی بنتا ہے آپ اس کو جو ہے ایسے ہی کھائیں روٹی کے ساتھ تو بہت بڑیا لگتا ہے یہ یہ مسالہ ایک بار آپ لوگ جرور بنا کے کھائیے اس میں نمک ڈالا ہے کالا نمک بھی ڈال دیا ہے اس میں تو اس سے تیسٹ زیادہ ہی اچھا آ جاتا ہے اب ہم نے اس میں ہری دھنیا ڈال دیا ہری دھنیا بھی ڈال کے بڑیا سا اس کو ملا لیں گے کم بڑیا ملا کے پھر اس کو ہم تھوڑی دیر رکھ دیں گے تھنڈا ہو تو جب تھنڈا ہو جائے گا تب اس کو یوچ کریں گے اب بیشن کو دیکھ لیتے کیا حال ہے تو بیشن جو ہے اب تھوڑا سا اور اس کو پھٹنا ہے ہم کو یا اس طریقے سے تو جتنا بیشن پھٹ جائے گا اتنا ہی بڑیا جو ہے پکوڑے میں جان آ جاتی ہے تو اب ہم نے کیا کیا ایک چھٹکی یہاں پر سوڑا ڈال دیا ہے اور آدھا چمچ ہم نے کٹا مرچا ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو اور بھی ڈال دیں بس اندر بھی جو ہے ہم نے آلو کے مسالے میں بھی مرچے ڈالے ہیں تو اتنی جرورت نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ٹیسٹ دینے کے لیے ڈالا جاتا ہے تو یہ بڑیا فٹ گیا بس اتنے ہی پتلا رکھنا جیادہ پتلا نہیں کرنا ہے ابھی مرچے کو کیا کرنا ہے اسے بیش سے کٹ لگا کے یہ اور اگر اس کے بیش آپ نہیں پسند کرتے ہیں کھانا تو اس کو نکال سکتے ہیں ایسے تو یہ بہت ہی بڑیا بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں تو ایسے آپ نکال کے آپ اس میں مسالہ بھرئے تو خوبی جیادہ جیادہ لے کے بھریں اس میں مسالہ کم نہ کریں یہ دیکھیں اس طریقے سے ایسے تو یہ مرچے کے جو پکوڑے ہیں ایک بر آپ لوگ جرور بنا کے ٹرائی کریے بہت زیادہ ہی انشاءاللہ پسند آئے گا دیکھیں کتنا ٹیسٹی کتنا بڑیا بنتا اس طریقے سے بنائیے یہ دیکھیں اب اسی طریقے سے ہم سارے جتے میرے پاس ہیں سب کو ہم بنا لیں گے یہ دیکھیں اور اگر آپ چاہیں اس کے اوپر بھی جسے آلو لگانے کے لیے مسالہ آلو کا اور یہ تھوڑا جو ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس لئے چکنا خوب ہوتا ہے مرچہ تو جلدی چپکتا نہیں ہے لیکن چپک جاتا ہے آسانی سے جہاں پر جیدہ لگے نکال دیں جہاں کم لگے تو تھوڑا سا آلو لگا دیں اور اس طریقے سے دھیرے دھیرے ہاتھ سے چپکا دیں اور بڑیا یہ سیٹ ہو جاتا ہے پھر نہیں نکلتا ہے ایک بار اگر چپک گیا تو پھر دوبارہ پھر نہیں نکلے گا ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں بس ایک پکوڑا کھائیں گے پیڑ بھر جائے گا کھانا کھانے کی ضرورتی نہیں پڑے گی اتنا بڑیا اور اتنا ٹیسٹی رہیتا ہے پیڑ تو بھر جاتا مگر من نہیں بھرتا اس لگتا کہ بار بار کھاتے رہیں اس کو تو اب اس کو ایسے کر کے مرچے سب ڈال کے اس میں ڈیپ کر کے گرم کے لیے میرا تیل ہو رہا ہے اس میں ڈال دیں گے تو اس لیے سے ہم ڈال کے سب کو فیرائی کرنا ہے تو یہ دیکھئے اس کو اور کرنے کے لیے تو دوبارہ آپ اس کو بڑیا فیرائی کر لیں یہ دیکھئے کتنا بڑیا کتنا ٹیسٹی دیکھ رہا ہے اب جو مرچے پہ ہم نے آلو اوپر سے لگایا تھا اس کو دکھا رہے ہیں دیکھئے بیسن میں نہیں نکل رہا ہے بس ایسے بھی اس کو ڈال کے ہم فیرائی کر لیں گے تو اسی طریقے سے آپ اس کو بنائیے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہی پسند آئے گا گھر کے لوگوں کو کھلائیے اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا یہ دیکھئے ہے نا بڑیا اب اس کو کیا کر رہیں گے اس کو کٹ کر کے اگر آپ چاہیں تو اس کو دوبارہ بھی تل لیں اس پہ تو اور بڑیا کرنسی ہو جائے گا تلنے کے بعد بھی مسالہ باہر نہیں آئے گا اس طریقے سے آپ بنائیے میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا اور کمنٹ میں ہمیں جرور بتائیے گا کہ یہ کیسا تھا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی